ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے گئی زمیدہ اب سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ویلکم ہے آپ کا نیو ویلوگ میں تو یہاں پر جی ہم نے فوراں سے اپنی سہری بینائی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد ہم جب ہمارا دن کا پروپر آگاز ہو گیا تو ہم اٹھے اور اٹھنے کے بعد جی ہم نے جتنے بھی ہمارے سردیوں کے کپڑے تھے وہ سنبھالنا شروع کر دیئے کیونکہ موسم آج کل بہت زیادہ چینج ہو گیا ہوا ہے اور گرمی گرمی اب محسوس ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ ایک دفعہ میں سردیوں کے کپڑے جو ہیں وہ اچھے سے سارے پروپر بچوں کے اپنے سب کے جو ہے وہ سنبھال دیتی ہوں تاکہ آگے عید آنے والی ہے اور عید کی بھی تیاریوں کرنی ہے اور پھر ایک کمرے میں ہمارے کپڑے کپڑے ہی ہوئے رہتے ہیں ہر جگہ کیونکہ سردیوں کے ابھی ہم نے پروپر اچھے سے سنبھالے نہیں کہ گرمیوں کے نکلنا سٹارٹ ہو گیا تو میں نے فوراں سے یہاں پر سارے کپڑے تیہ لگا کر تو جتنے بھی ہمارے ہینڈ کیری تھے یا پھر جو بھی جس جس بیگ میں ہم نے رکھنے تھے وہ رکھنے کے بعد ہم نے گرمیوں کے سارے کپڑے نکال لیے تھے موسم کافی حد تک چینج ہے اور موسم آج کل تھوڑا بادل بادل بھی بن رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے رکھے ہوئے کپڑے ہمیں پھر سے نکالنا پڑ جائیں تو ہے جی عید کی تیاریاں کرنی تھی اور عید کے لیے ایک چیز جو ہے وہ گربی اگر میس ہو تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہر جگہ کپڑے کپڑے ہوں یہ بھی اچھی بات نہیں تو میں نے فوراں سے سردیوں والے جو تھے وہ سنبھالے اور عید کے لیے پروپر ہم نے تیاری جو ہے وہ ایک آدھ دن میں ہم نے سٹارٹ کر دینی ہے اور رمضان سے پہلے بھی ساری کے ساری دلائی ہوئی کپڑوں کی بیڈ شیٹس کی سب کی اور اسی طرح سے عید سے پہلے بھی ہم ساری کے ساری ایک دفعہ دلائی کریں گے تاکہ پھر عید آرام سے سکون سے گزر جائے تو یہاں پر جی ایک بیگ جو تھا وہ میں نے بڑھ لیا تھا اور یہاں پر میں جو گرمیوں کے کپڑے ہیں وہ نکال رہی ہوں اور صرف اور صرف ہمارے گرمیوں کے کپڑے صرف اسی ایک بیگ میں تھے اور سردیوں کو رکھتے ہوئے تو سمجھ نہیں آتی کہاں کہاں پہ رکھیں اور کس گھس بیگ میں رکھیں تو میں نے فوراں سے یہاں سے گرمیوں کے کپڑے نکالے اور گرمیوں کے کپڑے نکالنے کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر سردیوں کے کپڑے رکھ دیئے اور سردیوں کے کپڑے جو ہیں وہ ویسے بھی تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں جیکٹس اوپر جرسیاں وغیرہ تو اس لیے وہ زیادہ ہی سپیس لیتے ہیں تو یہاں پر بنائی تھی ہم نے ہوم میڈ کلفی تو بچوں کو میں نے دوپہر میں دی تاکہ وہ کھا لیں اور فجر فجر نے تو کھائی کم اور گرائی زیادہ تھی اور یہاں پر سب کو میں نے دے دی اور علی رہ گیا تھا علی کو بھی دی فوراں سے اور بچوں نے تھوڑا جسے گرمی تھی اور بچوں نے کھائی اچھا سے اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے ہمارے جو کپڑے ہیں وہ لون کارٹن کے پہننا سٹارٹ کر دیے ہیں تو یہاں پر جی میں کچن میں آئی تھی اور دودھ ابھی جو تھا وہ گرم تھا یعنی کہ نین گرم سے تھوڑا کم ہی تھا تو ہر ذائقہ چینج ہو جاتا ہے دودھ کا تو میں نے فوراں سے یہاں پر تھنڈے پانی میں دودھ رکھ دیا تاکہ یہ حراب نہ ہو اور گرمیوں میں یہ سب سے بہت زیادہ انپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ دودھ کا بہت اچھے سے حیال رکھا جائے اگر اسی طرح سے پڑا رہے تو دودھ حراب ہو جاتے تو ہر ہم ساتھ ساتھ جی افطاری کی بھی تیاری کرنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور آج ہم بنا رہے تھے فروٹ چارٹ جس کے لیے میں نے ساری چیزیں جو تھی وہ دو کے واش کر کے تو پپو کو دیر تاکہ وہ مجھے کاٹ دیں اور یقین جانے ایک گرمے کوئی ہیلپر ہو تو بہت ہی کام آسان ہو جاتا ہے اور پپو میرے لیے بہت بڑی ایک میرے لیے مدد ثابت ہوتی ہیں کہ مجھے بیٹھ کے چھوٹے موٹے جتنے بھی میرے کام ہیں وہ میرے کر دیتی ہیں اور میں نے یہاں پر جتنے بھی فروٹ تھے وہ پپو کر دیئے تاکہ وہ بیٹھ کے آرام سے مجھے کاٹ دیں اور میں نے بس دی اس میں چٹنی ڈالی یہ وہ ڈال کے تو میں نے فروٹ چارٹ بنا کے تو رکھ دی اور دوسرا فروٹ میں نے فریج کے اوپر رکھ دیا تاکہ شلف کے اوپر پڑا ہو تو بچے پھر اچھے جو ہیں وہ منع نہیں ہوتے اور اگر نہ بھی کھانا ہو وہ پھر بھی ایک ایک پکڑ کے فروٹ تو وہ حراب کرتے ہیں کچھ کھاتے ہیں کچھ پھینک دیتے ہیں اور فاطمہ یہاں پر میری پروپر ہیلپ کرتے ہوئے اور جتنے بھی چیزیں تھیں اس کو میں نے دیتی گئی اور وہ جا کے دادو کو دیتی گئی اور یہاں پر جی کچھ خجوریں بھی مانگی پپو نے اور بادام تھے وہ بھی فروٹ چارٹ میٹ کرنے تھے تو وہ بھی میں نے فاطمہ کو دیئے دا کے جا کے دادو جی کو دے آئے تو یہ تو ہیر ساری گھر میں ہماری روٹین چلتی رہے گی اور یہاں پر جی ہم نے کل گنے کی جو ہماری فصل سے وہ لگا لی تھی اور گنے کی فصل کے اندر ہم لگائیں گے جی لوبیے کی پھلیاں یعنی لوبیا لگائیں گے جو کہ آگے چل کے اس کی پھلیاں بنیں گی اور وہاں پر جو تھا وہ میں نے گھر سے لوبیا دیا تھا تاکہ اس میں لگا دیں اور گنے کی فصل میں اگر ہم لگاتے ہیں لوبیا تو یقین جانے کہ اس کے گنے کے درہت کہہ لیں یا گنہ کہہ لیں اس کے اوپر اگر شاہ اچھے سے پھلیوں کی چڑ جائے تو وہ اچھے سے بہت گرو کرتی ہیں اور بہت لمبے عرصے تک وہاں پہ محفوظ بھی رہ سکتی ہیں کیونکہ دوسری اگر سبزیوں میں لگائیں تو وہ پھر دوسری سبزیاں ہتم ہو جائیں تو پھر آٹومیٹک لیجی وہاں سے پھر ساری زمین کو جو ہے وہ ہم نے حل چلانا ہوتا ہے تو اس لئے ان کو کاٹنا پڑتا ہے تو ہیر گنے کی کاشت بہت لیٹ ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے اس میں لگا دی تو یہاں پر میں اپنی ساتھ سا تھنڈیاں بنا رہی تھی اور آج ہم بنا رہے تھے جی قدو اور میں کہہ رہی تھی کہ آپ قدو کیوں لے کر آئے ہیں کیونکہ ابھی سیولہ موسم نہیں آیا قدو کا اور میں کہہ رہی تھی اس نے مزے کا بننا کو نہیں پھر آپ نے مجھے ڈانڈ دینا ہے کہ تم نے بنایا نہیں مزے کا تو ہیر جی الحمدللہ اچھا مزے کا بن گیا تھا اور یہاں پر میں نے قدو میں پیاز بھی ایکسرا ایڈ کیے تھے جو کہ ہر گھر گھر لے کرتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ تھوڑا ایک کوانٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور مزے کا بھی بنتا ہے اور قدو ویسے بھی کھانا سنت ہے اور میرے بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہے اور واحد ایک ایسی چیز ہے قدو کے جو اکثر ہمارے گھر میں شام کو ہی ہتم ہو جاتے ہیں اور میں نے فوراں سے ساتھ ساتھ جی مسالہ جو تھا وہ بھون لیا تھا اس میں قدو ڈالے اور ڈالنے کے بعد میں نے پریشر لگا دیا اور یہاں پر میں ساتھ ساتھ پکھوں نے فروٹس مجھے کار دیے تھے میں اس میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ اور جو ہماری املی کی اور ہبانے کی بنی ہوئی ہے چٹنی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اور کچھ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا مزید اور یہ بھی ایک کافی مزے والی بن جاتی ہے کافی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تو ہیر آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کبھی کبھی جو ہے کریم والی بناتے ہیں اور کبھی کوئی اس طرح سے ہم جو ہیں اس میں ڈال کے یہ والی چٹنی تو پھر بناتے ہیں اور یہاں پر کچھ سٹرابری تھی میرے پاس میں نے فوراں سے اس کو اچھے سے صاف کر لیا کٹ لیا اور دونے کے بعد میں نے اس کا جی بنایا ملٹ شیک کیونکہ دو تین دفعہ ہمارے گھر میں سٹرابری آئی ہے اور بچے ہر دفعہ کہتے تھے ماما اب ہمیں جوس نہیں بنا کر دیتی ویسے ہی کھا لی یا پھر ایک دفعہ بنایا تھا تو وہ بھی جگ سے باہر ہی گر گیا وہ بھی آپ نے میڈیو دیکھی ہوگی تو ہر آج بھی میرا دل تھا کچھ روزہ بھی تھا تو میں نے کہا چلیں بچوں کو بھی بنا کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ ساتھاوی جی ستر جیسے کوئی پیڑ گل نہیں تو ہر جی ہم نے بھی بچوں کے لیے بھی جوس بنایا اور ہم نے بھی خود بھی پیا افتاری میں تو یہاں پر میں نے سٹروبری کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور واش کرنے کے بعد میں نے اس کو بلنڈ کر کے تو اس کا جوس بنا لیا اور ویسے بھی جیسے جیسے گرمیاں آ رہی ہیں ویسے ویسے ہی اب دل بھی کرتا ہے اس طرح کی چیزیں پینے کو جس میں ٹینگ ہو گیا روح افضاء ہو گیا حالانکہ ابھی تک روح افضاء کا اتنا موسم نہیں ہے پھر بھی میں کبھی کبھی افتاری میں بنا لیتی ہوں تو روح افضاء کی تصییر جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے تو وہ تو حاصل طور پر جتنے بھی جسے کہلیں جوڑ وغیرہ ان کو تو حاصل طور پر لیتا ہے کہ وہ درد ہوتے ہیں تو ہیر پھر بھی جی یہ سٹروبری کا شیک ہے ٹینگ ہے یا پھر لیمون پانی یا پھر روح افضاء یہ ہمارے گل میں زیادہ بنایا جاتا ہے اور دودھ سوڑا بھی بنایا جاتا ہے برحال بچے جو خوش ہو کے پی لیتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے اور میرا علی جو ہے وہ روح افضاء کم پیتا ہے اور وہ دوسری چیزیں اچھے سے ہوشوک پی لیتا ہے تو جی فوراں سے میں نے اپنا سٹروبری کا یہاں پر شیک بنا کے رکھ لیا تھا اور دوسری طرف میں ہنڈیا بنا رہی تھی اور ہنڈیا جی میرا ماشاءاللہ سے قدو اچھے سے گل چکا تھا اور میں اس کو تھوڑی در ڈک کے جی ریسٹ کرنے چلی گئی یعنی کہ ریسٹ نہیں دو منٹ بیٹھنے چلی گئی کہ میرے سارے جو کام ہیں وہ ہتم ہو چکے ہیں بس یہ قدو رہ گیا تو اس میں تھوڑی در پانی ہوشک ہو لے اور میرے آتے آتے ماشاءاللہ سے کام جو ہے وہ حراب ہو چکا تھا ہنڈیا لگ چکی تھی اور بہت بہت مشکل سے یہ جو سالن بچے ہے وہ بہت مشکل سے بچے ہے برحال بچ گیا تھا کھانے کے لائق تھا تو دوسری سائٹ پہ میں پوپو کو آٹا چھان کے دے رہی ہوں تاکہ وہ مجھا گون دیں اور میں نے فوراں سے آٹا چھانا اور ساتھ میں پوپو کو پانی دیا اور انہوں نے مجھا گون کے دے دیا اور میری اب صرف جی روٹیاں بنانے والی رہ گی تھی جو کہ میں افطاری سے تھوڑی سی دیر پہلے بناوں گی رمضان میں روٹیاں بنانا بھی کوئی اچھا حاصل میں کہتی ہوں مشکل کام لگتا ہے تو یہاں پر کلولے ہمارے سموسے بھی تھے وہ بھی ہم نے رکھے اور فجر لپک لپک کیا آ رہی تھی کہ مجھے سموسہ دے دیں اور میں نہیں دے رہی تھی وہ کیوں نہیں تھی دے رہی کہ جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے فجر میڈم کا پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا تو میں اس طرح کی چیزوں سے اسے وائٹ کروا رہی ہوں برحال پھر بھی جی بچے ہیں بچے منان نہیں ہوتے تو یہاں پر اس نے تو کافی زد کی کہ مجھے دیں دیں تو میں نے پھر بھی اسے نہیں دیا تو ہر ادھر ادھر باتیں لگاتے ہوئے میں نے اس کو اور اس کا دھیان جو تھا وہ بٹک چکا تھا اور یہاں پر جی ہمارا پچھلا والا جو ڈبا تھا خجوروں کا وہ ختم ہو چکا تھا اور میں یہاں پر دوسرا جو ہمارا ڈبا تھا بڑا والا وہ میں اوپن کر رہی تھی اور ایک ہاتھ سے کرنا بہت مشکل ہے میں نے فوراں سے رکھا کیمرہ اور یہاں پر میں نے جی اس کو خجوروں والے بوکس کو کیا اوپن اور اس میں سے آج ہم افتاری کے لیے کچوریں جو ہیں وہ لیں گے اور افتاری میں یقین جانے جو مزہ اس میں آتا ہے کچوروں کا کسی چیز کرنے آتا باقی جی اگر آپ کو ہمارے بھی لوگ اچھے رکھتے ہیں کائنلی لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا جی اللہ حافظ